جی ناظرین نے اس وقت ہمیں پرگرام میں جوائنڈ کیا ہے اسامہ تارک صاحب نے جو کہ سیکٹری ہیں آل پاکستان ورکرز کنفریڈریشن کے پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں اسامہ صاحب ہم لوگ نے آج بہت سارے پہلوں پہ ہم نے بات کی ہے گزشتہ حکومت کی بات کی ہے موجودہ حکومت کی بات کی ہے ریاست کی ذمہ داری کیا ہے بچوں کے لیے ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے اور بچوں سے بھی خود بات کی ہے بات یہ ہے کہ بہت سارے قوانین تو پہلے سے بھی موجود تھے ایک اور نیا قانون بن گیا ہے ڈومیسٹرک ورکرز اور جو بچے ہیں ان کے حوالوں سے لیکن آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے جو بچے ہیں وہ قانون کے بننے سے کیا اثر ان کے پر پڑتا ہے پوزیٹیو اثر آتا ہے یا قانون بننے یا نا بننے سے ان کو کوئی فائٹ نہیں پڑتا بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تمہیں آیا ہے لہور چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں میند کا موقع بھی بیان کرنے کا جنہوں موقع دیا سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی قانون سازی ہوئی ہے تو وہ خوش آئند ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ وہ حکومت کا یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ ایسا انفرسٹرکچر کا جنہوں وہ مرتب کرے جس کے ذریعے ان قوانین کے اوپر عمل درام دے سکے اور ان کی نیکنامی میں جنہا اضافہ ہو جو انہوں نے قانون سازی کی ہے جہاں پہ میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ معاشرے میں اگر اونچ نیچ کا جو اتنا فرق ہے اسے اگر کام کیا جائے تو شاید بچوں کو اور کم سن بچوں کو یا بڑے بچوں کو یا خواتین کو یا لڑکیوں کو گھروں میں کام کرنے کا جو نا یہ سباب بھی پیدا نہ ہو کہ اگر حکومت انہیں اس طرح کے مواقع فراہم کرے کہ جس سے اپنی ایڈوکیشن کی طرف رجوع کر سکے اور ان کے ماں باپ اس کابل بھی ہو کہ وہ انہیں اس کو ایڈوکیشنل انسیچورس میں بھیج سکے اور تلیم جو ہے وہ اگر حامل سب یہ بیان کریے گا کہ قانون بننے کے بعد اس کے اوپر امپلیمنٹیشن یعنی عمل درامت کیسے کب اور کروایا جاتا ہے یا نہیں کروایا جاتا گراؤنڈ ویالٹیز کیا ہیں دیکھیں جس صورت اور کے ساتھ اس حکومت نے کوشش کی ہے قانون سازی کی ہماری خواہش ہے کہ اسی تیزی کے ساتھ عملی طور پر اس کا نفاس ممکن بنائے ابھی ہم ایک ورکشاپ پر موجود تھے ایک بچہ ابو بکر جو کہ سکس کلاس میں پڑھتا ہے تیرہ سال کا ہے تیسر نامی بچہ جو کہ آٹھویں کلاس میں پڑھتا ہے اور وہ بھی تیرہ سال کا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ صبح کے وقت تعلیم حاصل کرتے ہیں شام کے وقت وہ اپنی ورکشاپ پر کام کرتے ہیں تو ایسے بچے ایسے بچوں کے لئے حکومت کیا کر رہی ہے نظیفے ہونی چاہیے سکولرشپس ہونی چاہیے دیکھیں جب اگر مہنگائی کے اوپر کابو ہو اور ان کے پیرنٹس جن کی آپ جہاں پر ایکزیمپل پر کوڈ کر رہی ہیں اگر ان کے پیرنٹس کو اچھا روزگار مل رہا ہو اور مہنگائی سے جو متاثرہ نہ ہو تو وہ شکینی طور پر اپنے بچوں کو سکول بھیج سکتے ہیں تو میں نے دونوں جانوں سے کہا ایکنومکلی ان کی جب سفرنگ ہے اسے بھی دور کرنا جو ہے حکومت کا فریضہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کا جو نو وہ مواقع فراہم کرے ابھی تک کونسی حکومت نے مواقع فراہم کیے ہیں میں کسی ایک کو کنڈیم نہیں کرنا چاہتا میں یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے اگر کوئی سوسی کی ہے اس سوسی کو کس نے کیا کوشش کی جس کسی نے جو کوشش کی ہے اور اس کوشش میں اگر کام جا بھی نہیں ہوئی تو مجودہ اکومت کا فریضہ ہے جو اپنا منڈیٹ لے کے آئی ہے وہ کمزوری اور کمی کو دھور کرنا بہت شکریہ سامن صاحب ہمارے پرگرام میں تشریف لانے کے لیے اور ہمارے لیے جو ایکسپارٹ اوپینین ہے وہ دینے کے لیے بہت شکریہ ناظرین کچھ مزید ایکسپارٹس کو بھی اس ایشو پر شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رب نواز صاحب ڈائریکٹر لیگل ہیں اور اس وقت ہم گورنمنٹ آف پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل لیبل ویلفر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہماری نمائندے آتیف پرویز بھی موجود ہیں پرگرام میں آپ دونوں کو ہم کچھ آمدید کہتے ہیں کچھ ہم فیکٹس پہ بات کر لیتے ہیں ڈیٹر پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ رب نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے قبل کہ میں ان سے گفتور کے سلسلے کا آغاز کرو یہ منشن بھی کر دیتی ہوں انصر مجید صاحب جو کہ اس شعبے کی منسٹر ہیں ان سے ہم نے آج سب سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی ٹائم لینے کی کوشش بھی کی وہ سی ایم ایسے میٹنگ کے انتظار میں کہیں بیٹھے ہیں رب نواز صاحب ہم ڈیٹا کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہم لیگل ایشیوز پہ بات کریں قوانین پہ بات کر رہے ہیں تو کیا لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ کتنے بچے برک پلن پہ کام کر رہے ہیں کتنے بچے گھروں میں کام کر رہے ہیں کتنے بچے ورک شاپس پہ کام کر رہے ہیں اس وقت پنجاب بھر میں اس میں ہمارا جوہنا کمپین چلے تھی بچوں کو ورک پلیس سے ہٹ آکے سکولوں میں ایڈمیشٹ کرنے کی تو اس کو ہم نے کامیابی کے ساتھ چلایا ہے تو اس وقت اوور نائیٹی تھاؤزن بچے جوہنا اس کو ورک پلیس سے ہٹ آکے اس میں انکلوڈنگ برک کلن بھی ہے تو ہم ان کو سکولوں میں لے گئے ہیں اوور نائیٹی تھاؤزنٹ ہیں جن کو آپ لے کے گئے ہیں لیکن آتف یہ بات ہم منشن بہت ضروری ہے کہ پنجاب بھر میں بچے کتنے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اسکولوں میں نہیں ہے یہ دیٹا کس کے پاس ہوگا یہ ہونا تو لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہی ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آخری سروے جو ہے اس معاملے میں 1998 میں ہوا تھا 1998 کے بعد جو ہے کوئی سروے نہیں ہوا پچھلی جو دور حکومت ہے نونلی کی انہوں نے اس میں ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا جس میں یہ سروے کا سنسلہ شروع کیا گیا تھا تو دو ڈسٹرک میں جو ہے وہ سروے مکمل ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے پی سی ون مکمل کر کے جو ہے جو پی این ڈی کو بجوائیا گیا تھا جس کی منظوری کا انتظار ہے کہ منظوری ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ سروے کا آغاز ہوگا لیکن اس وقت جو ہے کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ پنجاب میں اس وقت کتنے جو بچے ہیں چائلڈ لیبر ہے دکانوں پر ہوں یا فیکٹریوں میں ہوں یا اس طرح کی ورک پلیس پر کام کرنے والے بچوں کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے ناظرین کتنی انفورچنیٹ بات ہے ایک پرگرام ہم چائلڈ لیبر پر بھی کر چکے ہیں ہم لوگ چائلڈ لیبر ڈپارٹمنٹ ان کے پاس بھی یہ ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ ابھی تب کتنے بچے چائلڈ لیبر کر رہے ہیں اور اگر ہم لیبر ویلفیر ڈپارٹمنٹ کے پاس آتے ہیں تو ان کے پاس بھی یہ ڈیٹا موجود نہیں ہے تو سر ربنوہ صاحب یہ فیکٹس نہیں ہوں گے فگرز نہیں ہوں گے ڈیٹا نہیں ہوگا تو آپ کو کام کرنے میں کتنے مشکل پیش آتے ہیں ہمارا منڈیٹ جو ہے نا چائلڈ کا اس کا جو سٹیٹسک کا نہیں ہے ہمارا اس ڈپارٹمنٹ کا منڈیٹ ہے کہ ہم نے ورک پریس کے اوپر بچوں کو نہیں رہنے دینا اچھا جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ بیرو آف سٹیٹسٹک کا کام ہے کہ یہ سٹیٹس جتے بھی اکٹھے کریں تو آتے اگر سٹیٹس اکٹھے نہیں کیے جائیں گے تو کام کیسے ہوگا ہاں کام کسی کا بھی ہے لیبر ویلفیر ڈپارٹمنٹ کے ہے چائلڈ لیبر ڈپارٹمنٹ کے ہے یہ بیرو کا کام ہے تو یہ جو کام اتدائی ہے اس کو کیے بغیر کانون منا لینا یہ کیسا ہے لیبوس وہ تو ہوا میں باتیں کرنے والی بات ہے لیکن یہ ہے کہ کانون موجود ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کرنی ہے اور اس کے لیے بھی افرادی قوت کا ہونا ضروری ہے اگر ہم لیبر ڈپارٹمنٹ کے لیبر انسپیکٹرز کی بات کریں تو وہ بھی پنجاب بھر میں صرف چوراسی لیبر انسپیکٹر موجود ہیں جنہوں نے پورے پنجاب کو کور کرنا ہوتا ہے جنہوں نے ورک پلیس پر جا کر دیکھنا ہوتا ہے جنہوں نے ان لاز کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا اگر کسی جگہ پہ کانون پہلے بنا جس میں کہ برک لینڈز اس کے علاوہ ورک شاپ پہ کام کرنے والے بچوں کے حوالے سے پہلے کانون بنا اور جب اب کانون بنا ہے یہ تین چار روز پہلے یہ دمیسٹک چائلٹ کے اوپر بنا ہے دمیسٹک ورکرز کے اوپر بنا ہے تو کانون بن گئے ہیں لیکن یہ ابھی تک ایوان نے بیٹھے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے کتنے بچے سکولوں سے باہر ہیں ہمارے کتنے بچے کام کر رہے ہیں یہ سٹیٹس ہمارے لاؤ میکرز کو معلوم ہی نہیں ہیں یہی بات ہے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ جب آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہی نہیں ہے جب آپ کو سچویشن کا نہیں پتا کہ مشکلات ہیں کیا مگنیچوٹ ہے کیا تو اس کے مطابق پھر جو حکمت عملی بنائی جاتی ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ مسائل یہ ہیں پہلے ان کو ایڈینٹیفائی کیا اب ہمیں اس کے سلوشن کی طرف جانا ہے ان چیز کا بنیادی چیزوں کا نہیں پتا کہ بچے کتنے باہر ہیں تو لیبر ڈپارٹمنٹ یہ یہ تو ہو گیا یہ ہم لوگوں نے آپ کو بتا دیا اب نواز سب چلے ہم یہ ڈاٹا کے اوپر آگے بھی بڑھتے ہیں ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے یہ میں جب بتائے گا آپ کے ڈپارٹمنٹ میں اگر تو کوئی شکایت لے کے راتا ہے آپ اس کو سوالف کرتے ہیں کیا طریقہ کار ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کا ہمارے ہاں ایک کمپلینٹ سل ہمارے جتنے بھی دفاتے رہے ہیں یہاں پہ ڈی جی آفیس میں یا ہمارے ڈسٹرکس میں ہر اپنا آفیس میں کمپلینٹ سل کا آئے میں کمپلینٹ سل وہاں پہ کمپلینٹ جاتی ہے وہ اس کو اٹریس کرتے ہیں اچھا اٹریس یہاں پہ آسکتے ہیں کوئی بھی ہمارے آفیس میں آ سکتے ہیں اپنی کمپلینٹ لے کے آ سکتے ہیں جمع کرا سکتے ہیں اس کے بعد ایس پرلا ہم اس کی رکاروی کرتے ہیں اچھا لاہور بھار میں ہم خود دیکھ رہے ہیں اب یہ جو آج ہم نے دیکھا یہ میری کمپلینٹ ہے میں آپ کو جمع کروا دوں جی آپ آپ کو پاس کو ہے آپ ان رائٹنگ دے سکتے ہیں پورا میک لور روڈ بھرا پڑا ہے لور ہوتل کے باہر بھرے پڑے ہیں بچے ایسے جو کام کر رہے ہیں صبح کے وقت دو بچے مجھے ایسے چائل لیبر پہ کام کر رہے ہیں اور دو بچے ایسے تھے جو پڑ بھی رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں تو یہ آپ کو خود نہیں معلوم ہے کہ ہمیں آپ کو آ کے بتانا پڑے جی ایسی بات نہیں ہمارے جو انسپیکٹرز ہیں وہ وقتاً فقتاً اپنی انسپیکشنز جو آنے ایک ایریے کی کرتے رہتے ہیں اور ورک پلیس پہ ان کو جو بھی بچہ ملتا ہے وہ وہاں سے اس کو رسگیج کرتے ہیں رب نوان سب آپ نے انسپیکٹرز کی بات کی ہے یہ انسپیکٹر آپ کی ڈپارٹمنٹ کے ہیں جو لیبر ویل فیر ڈپارٹمنٹ ہے ان کا یہ ڈی سی آفیس میں بھی انسپیکٹرز ہیں ٹوٹل انسپیکٹرز کتنے ہیں پنجاب بھر میں ہمارا جو لا ہے رسٹکشن آف ایمپلائمنٹ انڈر ایکٹ 2016 اس کے تحت جو نوٹیفائی انسپیکٹرز ہیں وہ اے ڈی سی جی ڈی پیو ایسسٹن کمیشٹرز اور ہمارے جو زلائی آفیسرز ہیں ایسسٹن ڈیریکٹرز اور جہاں پہ ڈیگٹی ڈیریکٹرز وہ اور ڈیریکٹر لیبر ویڈریکٹرز ٹوٹل ملا کے کتنے ہوں گے آتیب یہ میں لیبر انسپیکٹرز کی بات کر رہا تھا وہ چوراسی جن افسران کے نام لے رہے ہیں انہوں نے کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ کام انہیں کی ہے لیبر انسپیکٹرز کی ذمہ داری ہے اور وہ بھی اس طرح کی شکایات ملتی ہیں کہ وہ بلیک میل کرتے ہیں ورک پلیس پر جا کر ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور مہینے میں کوئی دیکھا ایک آدھا آپریشن ان کا ہوا دو تین بچے جو ہے وہ فوٹو سیشن ہو گیا بچے انہوں نے ریکاور کر دیئے ایف آئی آر درج ہوگی جنہوں نے پیسے نہیں دیئے جنہوں نے منتھلی نہیں دیئے ان کے خلاف جا کے آپریشن کر دیں گے جو بلیک میلنگ کا کام ہے ایسا ہوتا ہے آپ نے بتایا کہ پنجاب بھر میں جو لیبر انسپیکٹرز ہیں ان کے تعداد 84 ہے لاہور کی اگر بات کی جائے تو 14 14 انسپیکٹرز ہیں پورے لاہور بھر میں اور آپ نے دیکھا ہے پرگرام میں ہم نے آپ کو گراؤنڈ ریالیٹی دکھائی ہے کہ کس طرح سے کمانین کی ہوتے ہوئے بھی ہمارے بچے گھروں میں بھی کام کر رہے ہیں اور سڑکوں پر بھی کام کر رہے ہیں ورکشوپ پر بھی کام کر رہے ہیں مجھ کہنا چاہیں گے جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ بلیک میلنگ اس کو تھا ہم ایکسیٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے انسپیکٹرز ہیں وہ جاتے ہیں ہمارے روپس پورا ڈیٹا بھی ہے اگر بلیک میلنگ کربس استعمال نہ کرے تو کچھ ایک آپ اچھا سا لفظ بتا دیں جو استعمال کے کیونکہ بچے تو باہر ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں ہمارے جو ذمہ داری ہم اپنے فیل میں جاتے ہیں ہمارے انسپیکٹر بھی جاتے ہیں اس کے علاوہ جو نوٹیفائی انسپیکٹر وہ بھی جاتے ہیں اس ماہ آپ نے کتنے بچوں کو ریکاور کیا بچوں کو ریکاور اس وقت میں آپ کو فگر نہیں دے سکتا لیکن ہمارے پاس دیٹا موجود ہے میں آپ کو دے دوں گا ہمارے پاس جو ریکاورڈڈ ہے اور ان لائن ساری ریکاورٹ آتی ہے اندازاً ایک مہینے میں بچے ریکاور ہو جاتے ہیں ہاں ہو جاتے ہیں کتنے کوئی دس پندرہ بیس کے قریب ہو جاتے ہیں اور آپ نے میکلوڈ روڈ کا وزٹ کی ہم نے ادھر کتنے بچے کام کر رہے تھے تو یہ ان کے مقابلے میں دس سے پندرہ بچے جو ہر مہینے پورے لاہور سے ریکاور ہوتے ہیں اور آپ کسی بھی ایک علاقے میں چلے جائیں وہاں پر سینکڑو بچے جو ہیں وہ برک پلیس پر کام کر رہے ہوں گا اور ان کے ریکاور کرنے کی تعداد آتف فروے صاحب آپ کا بہت شکریہ رب نواز صاحب آخری کومنٹ دیجئے گا جو اب ایک بلپاس ہوا ہے ڈومیسٹک ورکرز کے حوالے سے چائلڈ ڈومیسٹک ورکرز ان کو میں کہوں گی ان کا پہلے سے موجود قوانین کے دناظر میں اگر آپ مواز نہ کریں کس طرح سے ہوففل ہیں آپ کیا ہوگا ایک تو یہ ہے کہ یہ چائلڈ ڈومیسٹک ورکر نہیں ہے یہ ایکچولی ہے دیپنجارہ ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ ہے یہ صرف چائلڈ کے لیے نہیں ہے جتنے بھی ڈومیسٹک ورکرز ہم کے لیے لائے یہ ڈومیسٹک ورکرز جتنے بھی تھے پہلے کسی بھی قانون کے تحت کسی بھی لائے کے تحت کور نہیں ہو رہے تھے کوئی کوریج نہیں تھی انفارمر سیکٹر تھا ان کو ہم نے کوریج دیا اس لائے کے تحت اور ان کو جو ہے نا امپلائرز کو بھی اس جو ہے نا لیجلیشن کے اندرم لے کے آئے ہیں اور اگر کوئی بچہ رکھے گا کام کرنے کے لیے اپنے گھر میں اس کی کیا سزا ہوگی اس میں ہمارے ہاں جو اسلاح کے تحت پندرہ سال تک بلکل جو ہے نا وہ کوئی پندرہ سال کے نیچے تک کوئی بلکل ہی پابندی ہے امپلائمنٹ ہے نہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ون منتھ امپریزمنٹ ہے اور فیفٹی تھاوزنڈ فائن ہے ناظرین رب نواز صاحب کا آپ کا شکریہ ادا کریں گے اگر تو آپ کوئی بچہ رکھتے ہیں جس کی عمر پندرہ سال سے نیچے ہوگی آپ کو ایک مہینے تک جیل یاترہ کاٹنے پڑے گی ساتھ بھی ساتھ آپ کو بھاری جرمانہ بھی آیت کرنا پڑے گا یہ قانون اب بن چکا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم نے پرگرام میں دیگر قوانین کے حوالے سے اور سپیسیفکلی کام کرنے والے بچوں کے حوالے سے جو کہ معاشرے کی ذمہ داری ہیں ریاست ان کی ماں کا کردار ادا کرتی ہے کیا کر رہی ہے ریاست اس کے اوپر سے ہم نے پردہ اٹھایا ہے آج کی ٹوپ سوڈی سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد